آس ہے حضرت عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت بپا ہو چکی ہے مجھے حساب و کتاب کے لیے لائے گیا میرا حساب بڑی آسانی سے ہو گیا پھر مجھے جنت میں لائے گیا اور وہاں مجھے بہت سارے محل دکھائے گئے مجھے کہتے ہیں کہ اس محل کے دروازے کو شمار کرو میں نے شمار کیے تو پچاس دروازے تھے پھر کہتے ہیں کہ اس محل کے گھروں کو شمار کرو تو وہ ایک سو پچھتر گھر تھے وہ گھر میری ملکیت میں دے دیے گئے مجھے انتہائی خوشی ہوئی جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا صبح ہوتے ہی ابن سیرین کے پاس گیا اور اپنے خواب کو بیان کیا انہوں نے کہا کہ یقیناً آپ آیت القرصی کی زیادہ تلاوت کرتے ہیں میں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اس آیت کے پچاس کلمیں اور ایک سو پچھتر حروف ہیں مجھے ان کے حافظے کی تیزی پر تعجب ہوا پھر مجھے کہتے ہیں کہ جو شخص بھی آیت القرصی کی زیادہ تلاوت کرے موت کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے کیونکہ آیت القرصی آسمانی نور ہے آیت القرصی عرشی خزانے کی ایک آیت ہے آیت القرصی سفر میں سلامتی کا باعث بنتی ہے آیت القرصی قرآن مجید میں بلند ترین مقام پر فائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بستر پر جاتے تو آیت القرصی کا ورد کرتے آیت القرصی پڑھنے سے انسان ہر بلا و آفت سے محفوظ رہتا ہے برائے رفع فکر آیت القرصی مؤسف ہے اور غیب سے اللہ کی مدد پہنچتی ہے ہر چیز آیت القرصی میں ہے یعنی قرصی میں آسمانوں اور زمین کی گنجائش ہے تنہائی میں آیت القرصی پڑھنے سے خوف دور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد ہوتی ہے آیت القرصی کو مستحب نمازوں میں آیام ہفتہ کے شب و روز میں سفر میں نماز تحجد میں اور میت کو دفن کرتے وقت پڑھیں سوتے وقت آیت القرصی کو پڑھیں کیونکہ اس طرح خداوند کریم ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ صبح تک آپ کی حفاظت کرے جب بھی آنکھ کا درد ہو تو آیت القرصی پڑھیں اور اس درد کا کسی کے سامنے اظہار نہ کریں انشاءاللہ افاقہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں آیت القرصی پڑھی جائے ابلیس اس گھر سے دور رہتا ہے اور سہر و جادو سے بھی محفوظ رہتا ہے وقت غروب اکتالیس بار آیت القرصی پڑھنے سے حاجت پوری ہوتی ہے اکتالیس بار علی العظیم تک پڑھیں یعنی ایک آیت یہ عمل تجربہ شدہ ہے برائے شفاء مریض درمان درد رحمت خداوندی اور آنکھوں کی نور کی زیادتی کے لیے ہمیشہ آیت القرصی کی تلاوت کریں آیت القرصی کو لکھ کر کھیتوں یا دکان میں چھپا دیا جائے تو رزق میں برکت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہوا ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے زیادہ باعظمت ہے چند چیزیں حافظے کو زیادہ کرتی ہیں ان میں ایک آیت القرصی کی تلاوت بھی ہے ہر رات آیت القرصی پڑھیں تاکہ صبح تک امان خدا میں رہیں ہر صبح آیت القرصی کو پڑھیں تاکہ رات تک امان خدا میں رہیں آیت القرصی پڑھنے سے موت کے وقت جان کنی میں آسانی ہوتی ہے آیت القرصی قرآن کی عظیم ترین آیت ہے اگر اس ویڈیو کو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ بھی اس عظیم ثواب میں شریک ہو جائیں گے امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کو صدق جاریہ کے طور پر اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر کے فالو کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ